موسیقی انفرمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 17 دسمبر 2020 اور آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی ترکی پر امریکہ کی پابندیوں کے بعد پاکستان اپنے بردر ملک ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا امریکہ کو بہتر گھنٹوں میں ترکی پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اور اگر پابندیاں ختم نہ کی گئیں تو پاکستان امریکہ کے خلاف ترکی کے ساتھ مل کر بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے ساتھ ہی ترکی نے شام میں امریکی ٹکانوں پر شدید گولہ باری شروع کر دی امریکی حمایت یافتہ 78 فوجی جہنم واصل کر دیے پورے امریکہ پر لرزہ تاری ہو گیا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ترکی سے محبت اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکی پابندیوں کا معاملہ پاکستان مردر اسلامی ملک ترکی کی حمایت کے لیے میدان میں آ گیا دفتر خارجہ سے جاری بیان میں ترکی پر آئیت کی گئی پابندیوں پر شدید تشویش کا اظہار امریکہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا امریکہ نے گزشتہ روز پابندیوں کا اعلان کیا تھا تفصیلات کے مطابق امریکہ اور ترکی کے درمیان پیدا ہونے والی کشید کی اور آئیت کردہ پابندیوں کے بعد پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر عدی عمل ظاہر کیا گیا پاکستان نے امریکہ کی اکترفہ پابندیاں مسترد کرتے ہوئے ترکی کی حمایت کا اعلان کر دیا پاکستان نے امریکہ کی ترکی پر آئیت کردہ پابندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قومی سلامتی امن و خوشحالی کی جیت و جیت نے ترک آمام کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھد کے روز ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ترکی پر پابندیاں آئیت کرنے پر پاکستان کو شدید تشویش ہے پاکستان کسی ملک کے خلاف یا طرفہ اقدامات کو مسلط کرنے کی مخالفت کرتا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و آمان کے لیے ترکی کے انمول کردار کو سراتا ہے پاکستان نے زور دیا کہ تمام امور کا حل بات چیز فردکاری افہام و تفہیم میں پوشیدہ ہے پاکستان قومی سلامتی امن و خوشحالی کی جیت و جہت میں ترک آوام کی حمایت کا عادہ کرتا ہے اور ہمیشہ مشترکہ اہداف کی اصول کے لیے ترکی کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا واضح رہے کہ ترکی کی جانب سے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے روس سے اس فور ہنڈرڈ میزائل دفاعی نظام خریدا گیا جس پر امریکہ کی جانب سے شدید نراز کی کا اظہار کیا گیا ترکی کے اس اقدام کی وجہ سے امریکہ نے گزشتہ روز اپنے اس نیٹو اتحادی پر تجارتی بندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا دوسری جانب ترکی نے امریکی فوج پر شام میں کاری ضرب تباہی مچادی 78 امائے جافتہ امریکی فوجی کمانڈر جہنم واصل کر دیئے غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق ترکی کی جانب سے شمالی مشرقی شام میں کرد جنگجوہوں کے خلاف فوجی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے فضائیہ کی جانب سے کردوں کے ڈکانوں پر بمباری کی ترکی اور شام کی سرد سے ملہکہ ترک علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جبکہ جنگی جہاز بھی علاقے میں بروازیں کر رہے ہیں عرب خبر حسان ادارے کے مطابق ترکی کی فوج کی کاروائی کے دوران دو شہریوں کے مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں برطانوی خبر حسان ادارے رائٹس کے مطابق ترک صدر عجبتیہ بردوان کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا اور یہ دہشت گردوں کی رہداری کے خاتمی تک آپریشن جاری رہے گا یاد رہے کہ ترکی کی جانب سے کاروائی کے خدشے کے باعث شمال مشرقی شام میں کردوں کے زیر اثر مقامی انتظامیہ نے ترکی سے متصل سردوں پر جنگ جو کی تائناتی شروع کر دی ہے ادارہ ترک فوج کے افسر نے رائٹس کو بتایا ہے کہ شام میں فوجی کاروائی کا آغاز امریکی فوج سے خلاف کر دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں ٹینکوں اور پیدل فوج کے ذریعے بھی کاروائی کی جائے گی عالمی قوتیں ترکی کے اس اقدام سے قبل اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ اس سے شام میں گزشتہ آٹھ سال سے جاری جانگ ایک نیا رخ اختیار کر لے گی ترکی کے صدر جب تیجہ پردوان نے کاروائی سے قبل روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کو اعتماد ملیا ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ اس کاروائی کے بعد خطے میں امن و استحقام لانے مدد ملے گی دوسری طرف شمال مشرقی شام پر اثر دکھنے والی کورد انتظامیہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ ترکی کی اس مہم جوئی سے اس علاقے میں انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے کورد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ترکی کی فوج کے خلاف مضاہمت کے لیے جنگ جو گروپ سرحد کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ ہر صورت اپنے علاقے کا دفاع کریں گے دوسری جانب ترکی نے امریکی ہماری جاوٹہ اختر فوجی جہانم یاسل کر دی جس سے امریکہ کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں امریکہ نے ترکی پر مزید بندی آہد کرنے کا دعویٰ کر دیا اس کے علاوہ ترکی کے صدر جب تیہ بردوان کی ترجمان فیر اتون اتون نے عالم برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کاروائی کے لیے انکرا کا ساتھ دیں ان کے بقول اس کاروائی میں دولت اسلامیہ کے ٹکانوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ مشپنے والی مضمون میں فیر اتون کا کہنا تھا کہ ترکی شمال مشرقی شام کی عوام کو کرد جنگجوہوں کے تحلص آزادی دیلانا چاہتا ہے خیال رہے کہ ترک شام میں کرد جنگجوگرہوں کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے ترکی چاہتا ہے کہ ترکی کی سرس سے متصل شام کے اس علاقے میں بتیس کلمٹر تک ایک ایسے سیف زون بنایا جائے کہ ترکی شام جنگ کے بعد ترکی میں مقیم پینتیس لاکھ پناہ گزینوں میں سے بیس لاکھ کو یہاں بات کرنا جاتا ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے چند روز قبل شمال مشرقی شام سے اپنی فوجہ نکالنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد ترکی کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی وہ شمالی شام میں کرد جنگجوگرہوں کے خلاف کروائی کر سکے امریکی ماضی میں جنگجوگرہوں کی امایت کرتایا ہے جو اس کے وقال شام میں دولت اسلامیوں کے خلاف سرگرم ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ترکی کو یہ تنبی بھی کی تھی کہ اگر اس نے شام میں بتیس کلمیڈر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ترکی کی فوج کو تباہ کر دیا جائے گا تو امریکہ اس کی معاشیت کو بھی تباہ کر دے گا امریکی دھمکی کے بوجود تورک حکام نے کور جنگجوگرہوں پر حملے شروع کر دی ہیں جس سے امریکی امایت یافتہ 78 فوجی جرنیل جہنم واسل ہو چکی ہیں گدشتہ روز ترکی کی حبہ ہوچ اس علاقے میں جمع ہو رہی تھی جس کے بعد کور جنگجوگرہوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی تھی موسیقی